آج جس بہت امپورٹنٹ بیماری پہ ہم بات کریں گے وہ بیماری ہے الٹی کے ساتھ خون کا آنا ظاہر ہے جس طرح اس کا نام خطرناک ہے اسی طرح مریض کو بھی یہ بہت خطرناک اور خوفناک لگتی ہے کہ ڈاکٹسا مجھے الٹی کے ساتھ خون آنے لگی ہے کچھ مریضوں کو یہ جسٹ ایک دفعہ آیا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں کچھ مریضوں کو یہ وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے خون کہ جی پہلے بھی چار مہینے پہلے بھی خون آیا تھا پھر درمیان میں بھی ایک دو دفعہ آیا ڈاکٹسا کل پھر الٹی کی ہے تو خون آیا ہے تو میں آج آپ کو چیک کرانے کے لیے آگئے ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ پرانا بھی چل رہا ہوتا ہے کچھ مریضوں کو کچھ کو پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر فہد امان خان ہے میں گیسٹرینٹولوجسٹ ہوں میدہ اور جگر کے امراض کا مریضوں کا علاج کرتا ہوں آج جیس بہت امپورٹنٹ بیماری پہ ہم بات کریں گے وہ بیماری ہے الٹی کے ساتھ خون کا آنا ظاہر ہے جس طرح اس کا نام خطرناک ہے اسی طرح مریض کو بھی یہ بہت خطرناک اور خوفناک لگتی ہے کہ ڈاکٹسا مجھے الٹی کے ساتھ خون آنے لگ گیا ہے کچھ مریضوں کو یہ جسٹ ایک دفعہ آیا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں کچھ مریضوں کو یہ وقتاں فوقتاں آتا رہتا ہے خون کہ جی پہلے بھی چار مہینے پہلے بھی خون آیا تھا پھر درمیان میں بھی ایک دو دفعہ آیا ڈاکٹسا کل پھر الٹی کی ہے تو خون آئے تو میں آج آپ کو چیک کرانے کے لئے آگئے ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ پرانا بھی چل رہا ہوتا ہے کچھ مریضوں کو کچھ کو پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ کسی سنجیدہ بیماری کی وجہ سے ہے یا یہ کسی غیر معمولی بیماری کی وجہ سے ہے کیا مریض کی جان کو اس سے کوئی خطرہ ہے اس بیماری سے یہ خون آنا کیوں ہو رہا ہے اس مریض میں اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہوتی ہے مریض بھی ظاہر ہے اسی خون کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے اور یہ پریشان ہونا اس کا جائز بھی ہے کیونکہ عام علامات میں تو ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہمیں گرائی سے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں مریض کی ساری ہمیں ہسٹری لینا اور ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ہوتا کیوں ہے امطور پہ یہ خوراک کی نالی میں زخم بن جانے سے یا میدے میں زخم بن جانے سے ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹی آنٹ میں بھی زخم بن جانے کی وجہ سے خون آ سکتا ہے جگر کا فیل ہو جانا یا کالے جرکان کی وجہ سے جگر کا سکڑ جانا پھر اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں خوراک کی نالی میں اور ان کے پھٹ جانے سے مریض کو خون کی الٹی آ سکتی ہے کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بہت سنجیدہ بیماری کی نشانی نہیں ہوتی اور مریض کو صرف اوپر گلے سے یا مسوروں سے انفیکشن یا بیماری کی وجہ سے خون آ جاتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ شاید اسے الٹی کے ساتھ خون آ رہا ہے اس میں یہ چیز بھی دیکھنا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا اسی مریض کو جس کو الٹی کے ساتھ خون آ رہا ہے پخانے کے ساتھ بھی کبھی خون آیا ہے یا پخانے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے یا کبھی بالکل سیاہ کالے رنگ کے پتلے پخانے بھی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں اگر اسی مریض کو پخانے کے ساتھ بھی خون آنے کی شکایت یا کالے پخانے کی شکایت ہے تو پھر یہ میدے سے یا جگر سے متعلقہ بیماری میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے اور اس مریض کو پھر زیادہ گرہائی میں جا کے چیک کرنے کی اور ٹیسٹ کروا کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بیشتر کیسز میں یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی کہ کس طرح تک اب ٹیسٹ کرانے ہیں میدے کا معینہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے جرکان کے ٹیسٹ بھی کرنے ہوتے ہیں کچھ کیسز میں بہت آسانی سے اس کی وجہ پتہ چل جاتی اور بہت آسانی سے اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ اگین میں یہ بتاتا چلوں کہ درد کی دوائیاں جو ہیں وہ ایسا ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کا غیر ضروری استعمال بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے اس میں میدہ خراب ہونا میدے میں سوزی شانا زخم بن جانا السر بننا اور ایون یہ خون کی الٹی آنا یہ والے مسائل بھی صرف درد کی دوائیوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ایک اور گروپ بھی ہے مریضوں کا جن کو خون پتلا کرنے والی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو شوگر کے مسائل ہوتے ہیں دل کی تکلیف ہوتی ہے کبھی سٹینڈلے ہوتے ہیں یا دل کا پہلے بائی پاس کا آپریشن ہوا ہوتا ہے یا وہ بلڈ پریشر کے بھی مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کو لمبا عرصہ یا شہ ساری زندگی کے لئے بھی اکثر وقت خون پتلا کرنے والی دوائیاں کھانی ہوتی ہیں تو یہ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں ان کا بھی بہت حد تک استعمال جب بڑھ جاتا ہے تو بہت کم مریضوں میں یہ بھی وجہ بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے زخم بننے کا اور ان مریضوں میں بھی بعض اوقات وہ مسئلہ اگر بڑھ جائے تو خون کی الٹی آ سکتی ہے تو اب ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ خون کی الٹی آنے کی وجہ کیا ہے کیا دوائیاں اس کی وجہ بنی ہیں کیا کوئی جگر کی بیماری اس کی وجہ ہے پین گلر کا زیادہ غیر ضروری استعمال اس کی وجہ بن رہی ہے یا کوئی اور السر یا زخم بن گیا جیسے ایچ پالورا یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے میں دیکھا وہ بھی السر بنا کے خون کی الٹی آنے کا باعث بن سکتا ہے ان میں سے زیادہ تر بیماریاں سیریس ہیں اس لیے ہم نے بہت سے لوگوں کو اپنے عزیزوں کو کھوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس خون کی الٹی والے مسئلے کی وجہ سے اگر ان کو ٹائم پہ ان کا علاج نہ کیا جائے اور اس بلیڈنگ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو خدارہ جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے غیر ضروری دوائیوں کا استعمال ہے اس سے ضرور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور کیونکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے خون کی الٹی آنا تو اگر جیسے ہی آپ کو یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے فوراں آپ کو کسی مستند قریبی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ان سے یہ ساری باتیں ڈسکس کرنی چاہیے جو ضروری ٹیسٹ آپ اور آپ کے ڈاکٹر سمجھتے ہیں وہ ہمیں مناسب وقت پہ کرا لینے چاہیے تاکہ غیر ضروری دیر سے مسائل اور بڑھ نہ جائیں بہت سے کیسز میں اس کو بہت اچھے طریقے سے علاج کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انسانی جان بچائی جا سکتی ہے دوائیوں سے ہی یہ بہت سے کیسز میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن صرف ضروری یہ ہے کہ ہم بروقت اس کی تشخیص کروائیں اور بروقت مناسب مستنی جگہ سے اس کا علاج کریں امید ہے کہ خون کی الٹی کے حوالے سے آج والی ویڈیو آپ کے لئے کافی مفید ہوگی اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں اور آگے علاج میں اس سے کافی مدد ملے گی اچھا ایک اور لاسٹ بات کہ اگر اس بیماری سے متعلقہ آپ کو میرے سے مشورہ کرنا ہو تو آپ بہت آسان سے طریقے سے مرحم.pk پہ میری آن لائن کنسلٹیشن یا میرے کلینے کی کنسلٹیشن بک رہا سکتے ہیں اور ایزلی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ